موسیقی ڈسکور دہ ورلڈ کے معزز دوستو اسلام علیکم دوستو یہ زمین ایک ایسا سیارہ ہے جہاں اللہ نے انسانوں کے ساتھ ساتھ اپنی ہزاروں دلچسپ و عجیب مخلوقات کو پیدا کر رکھا ہے جو نہ صرف اپنی ظاہری خوبصورتی بلکہ کچھ اور بھی دلچسپ خصوصیات کی بنا پر انسان کی توجہ کا مرکز بنی رہتی ہیں اور برسہ برس سے انسان ان کی کھوج اور خصوصیات معلوم کرنے کی تگو دو میں رہتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے ہی دلچسپ جانور کے متعلق بات کریں گے جس کی دلچسپ خاصیت کی وجہ سے ہمیشہ اسے زمانی جملوں کا حصہ بنایا جاتا ہے اور وہ خاصیت اس کا رنگ بدلنا ہے دوستو گرگٹ کے نام سے تو آپ سب بخوبی واقف ہیں اس کی رنگ بدلنے کی صلاحیت اور خوبی آج تک ایک دلچسپ معمہ بنی رہی اور ہر کوئی اس پہلی کو جاننے کی کوشش میں رہتا ہے کہ آخر یہ جانور کیوں اور کیسے رنگ بدلتا ہے تو دوستو ترقی کے اس دور میں جہاں ہر چیز پر ریسرچ جاری ہے وہیں سائسدانوں کی نظر سے یہ دلچسپ جانور کیسے پوشیدہ رہ سکتا تھا اس لیے اس پر بھی تحقیق شروع کی گئی خواتینوں حضرات پہلے پہل تو صرف یہی بات بتائی جاتی تھی کہ گرگٹ خود کو اپنے آس پاس کے ماحول میں ڈھالنے کے لیے اس جیسا رنگ اپنا لیتا ہے لیکن اس پر مزید تحقیقات نے اس سے متعلق بہت سی معلومات مزید فراہم کی جن سے معلوم ہوا کہ یہ نہ صرف اپنا رنگ بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ ایک وقت میں دونوں اطراف میں دیکھ کر خطروں کو بھانپ کر اور پھر اس کے مطابق اپنے بچاؤ کے لیے یا اپنے مقصد کے لیے رنگ بدل لیتا ہے اس کے علاوہ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ گرگٹ وہ واحد جانور نہیں ہے جو رنگ بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی کئی اور مخلوقات ہیں جن میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے جیسا کہ مختلف اقسام کی مچلیاں اور کئی جانور لیکن ان کے میکنزم ایک دوسرے سے مختلف ہیں بہرحال واپس ٹاپک کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے تو گرگٹ رنگ کیوں بدلتا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں ناظرین اگرامی گرگٹ کے رنگ بدلنے کی دو اہم وجوہات ہیں نبر ایک نبر دو اپنے ساتھیوں سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے یعنی جب کبھی وہ آس پاس خطرہ بھانپ لیں تو دوسروں کو اس سے خبردار کرنے یا آگاہ کرنے کے لیے اسے رنگ بدلنا ہوتا ہے جیسا کہ عام سی بات ہے کہ اکثر خطرے میں سرخ الارم دیا جاتا ہے اور امن پسندی کا نشان سبز ہوتا ہے تو اسی طرح جب یہ خطرہ محسوس کرتا ہے تو سرخ رنگ اپنا لیتا ہے جبکہ حد سے زیادہ ایکسائٹمنٹ میں اس کا رنگ بے حد پیلا ہو جاتا ہے اور عموماً ایسا تب ہوتا ہے جب یہ مادہ کو اپنے آس پاس دیکھ لے یا پھر کوئی شکار دیکھ لے اور جب اسے امن کا سگنل دینا ہو تو یہ سبز رنگ اپنا لیتا ہے اسی طرح جب یہ ریلیکس مورد میں ہو تو دوسرے رنگ جیسے اورنج اور سبز وغیرہ دکھاتا ہے ناظرین گرامی اب سوال یہ ہے کہ یہ رنگ کیسے بدلتا ہے اور اس کے پیچھے کیا میکنزم پوشیدہ ہے تو دوستو اس کے جسم کی ساخت مخصوص قسم کی ہے اس کے جسم کا اوپر والا حصہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے جبکہ نچلی جلد دانے دار ہوتی ہے جو اس کے جسم کی موومنٹ میں مدد کرتی ہے اس کی جلد کے اندر مختلف لیئرز ہوتی ہیں اور ہر لیئر کے نیچے نینو کرسٹلز ہوتے ہیں یہ کرسٹلز ایک سو تیس نینو میٹر کے ہوتے ہیں اور جس طرح دوسرے جانوروں میں کرومو سومز موجود ہوتے ہیں اسی طرح ان میں ایریڈیو فورس ہوتے ہیں جو رنگ بدلنے میں مدد کرتے ہیں تحقیق کی مطابق اس کا سبز رنگ جو بظاہر سبز نظر آتا ہے وہ در حقیقت سبز نہیں ہوتا بلکہ خاص وجہ سے سبز نظر آتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے سارے رنگ چونکہ لیئرز کی شکل میں ہوتے ہیں تو سب سے اوپر ییلو لیئر ہوتی ہے اور اس کے نیچے کرسٹلز ہیں اس کے بعد بلو لیئر ہے تو جب پہلی لیئر کے نیچے کرسٹلز کا فاصلہ آپس میں زیادہ ہوتا ہے یعنی ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں تو نیچے والی نیلی لیئر سے رنگ منقص ہونا شروع ہوتے ہیں اور اوپر کی جانب اور وہ ییلو کے ساتھ مل کر سبز رنگ دکھاتے ہیں یعنی جب بھی گرگٹ خاموش یا ریلیکس حالت میں ہوتا ہے تو کرسٹلز کا یہ فاصلہ بڑھنے لگتا ہے اور سبز رنگ نمائع ہو جاتا ہے اسی طرح جیسے جیسے فاصلہ مزید بڑھتا ہے دوسرے رنگ ظاہر ہونے لگتے ہیں جب یہ ایکسائٹڈ ہوتا ہے اس وقت اس کے کرسٹلز کا فاصلہ سب سے زیادہ ہو جاتا ہے اور پیلا رنگ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور اہم کنڈیشن پریشر کی ہے جب اس کے جسم پر پریشر ڈالا جائے تو اس حالت میں بلو رنگ ظاہر ہوتا ہے اور اگر پریشر کم کر دیا جائے تو یہ گرین ہو جاتا ہے ناظرین گرامی یہ تھا آج کا وہ دلچسپ جانور جو اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے ایک مہمہ بنا ہوا تھا لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کے بعد آپ دوستوں کو بہت سے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں اور ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں اور گرد و نوا کے تمام لوگوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ